بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین تبوک میں حضرت کاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خیر حضری اور توبہ اسی تبوک کی لڑائی میں معذورین کے علاوہ اسی سے زیادہ تو منافق انسار میں سے تھے اور اتنے ہی تقریباً بدوی لوگوں میں سے ان کے علاوہ ایک بڑی جماعت باہر کے لوگوں میں سے ایسی تھی جو شریک نہیں ہوئے اور اتنا ہی نہیں بلکہ یہ لوگ دوسروں کو بھی لا تنفیر فی الحر کہہ کر روکتے تھے گرمی میں نہ نکلو حق تعالی شانو فرماتے ہیں کہ جہنم کی آگ کی گرمی بہت سخت ہے ان کے علاوہ تین سچے پکے مسلمان بھی ایسے تھے جو بلا کسی عذر قوی کے اس لڑائی میں شریک نہیں ہو سکے ایک قاب رضی اللہ تعالی بن مالک دوسرے حلال بن امیہ رضی اللہ تعالی تیسرے مرہ بن ربی رضی اللہ تعالی یہ تینوں حضرات کسی نفاق یا عذر سے نہیں ٹھیرے بلکہ خوشحالی رہ جانے کا سبب بن گئی قاب رضی اللہ تعالی جو اس موقع پر پیش آئی مفصل سناتے ہیں جو ہندہ آ رہی ہے مرہ بن ربی رضی اللہ تعالی کا باغ پھوپ پھر رہا تھا ان کو خیال ہوا کہ اگر میں چلا گیا تو یہ سب ضائع ہو جائے گا ہمیشہ میں لڑائیوں میں شریک ہوتا ہی رہا ہوں اگر اس مرتبہ رہ گیا تو کیا مزائقہ ہے اس لئے ٹھہر گئے مگر جب تنبیہ ہوا تو چونکہ باغ ہی اس کا سبب ہوا تھا اس لئے سب کو اللہ کے راستے میں صدق کر دیا الہر رضی اللہ تعالی کے اہل و عزہ جو کہیں گئے ہوئے تھے اتفاق سے اس موقع پر سب جمع ہو گئے ان کو بھی یہی خیال ہوا کہ ہمیشہ شرکت کرتا ہی رہتا ہوں اگر اس موقع پر نہ جاؤں گا تو کیا حرج ہے اس لئے ٹھہر گئے مگر تنبیہ ہونے پر سب سے تعلقات ہی منقطع کر لینے کا حرادہ کیا یہ تعلقات ہی اس کی لڑائی میں شرکت نہ کر سکنے کا سب ہوئے حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قسم حدیث میں کسرت سے آتا ہے وہ اپنی سرگزشت بڑی تفصیل سے سنایا کرتے تھے وہ فرماتے ہیں کہ میں تبوک سے پہلے کسی لڑائی میں بھی اتنا قوی و مالدار نہیں تھا جتنا کہ تبوک کے وقت تھا اس وقت میرے پاس خود اپنی ذاتی دو اٹنیاں تھی اس سے پہلے کبھی بھی دو اٹنیاں میرے پاس ہونے کی نوبت نہیں آئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیشہ عادت شریفہ یہ تھی کہ جس طرف لڑائی کا ارادہ ہوتا تھا اس کا اظہار نہیں ہوتا تھا بلکہ دوسری جانبوں کے عواد درہا فرماتے تھے مگر اس لڑائی میں چونکہ گرمی بھی شدید تھی اور سفر بھی دور کا تھا اس کے علاوہ دشمنوں کی بھی بہت بڑی جماعت تھی اس لئے صاف اعلان فرما دیا تھا تاکہ لوگ تیاری کر لیں چنانچہ مسلمانوں کی اتنی بڑی جماعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو گئی کہ ریجسٹر میں ان کا نام بھی لکھنا دشوار تھا اور مجمع کی کسرت کی وجہ سے کوئی شخص اگر چھپنا چاہتا کہ میں نہ جاؤں نہ بتا چلے تو دشوار نہ تھا اس کے ساتھ ہی پھل بلکل پک رہے تھے میں بھی سامان سفر کی تیاری کا صبح ہی سے ارادہ کرتا مگر شام ہو جاتی اور کسی قسم کی تیاری کی نوبت نہ آتی لیکن میں اپنے دل میں خیال کرتا رہا کہ مجھے وہ ساتھ حاصل ہے جب ارادہ پخت کروں گا تو فوراں ہو جائے گا حتیٰ کہ حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم روانہ بھی ہو گئے اور مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ مگر میرا سامان صفحہ تیار نہ ہوا پھر بھی یہ خیال رہا کہ ایک دو روز میں تیار کر کے جاں ملوں گا اسی طرح آج کل پر ٹلتا رہا حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وہاں پہنچنے کا زمانہ قریب آ گیا اس وقت میں نے کوشش بھی کی مگر سامان نہ ہو سکا اب میں جب مدینہ طیبہ میں ادھر ادھر دیکھتا ہوں تو صرف وہی لوگ ملتے ہیں جن کے اوپر نفاق کا بدنما دھاغ لگا ہوا تھا یا وہ معذور تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تبوک پہنچ کر دریافت فرمایا کہ کاب نظر نہیں پڑتے کیا بات ہوئی ایک صاحب نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اپنے مال و جمال کی اکڑ نے روکا ہے حضرت محاذ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ غلط کہا ہم جہاں تک سمجھتے ہیں وہ بھلا آدمی ہے مگر حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل سکوت فرمایا اور کچھ نہیں بولے حتیٰ کہ چند روز میں میں نے واپسی کی خبر سنی تو مجھے رنج و غم سوار ہوا اور بڑا فکر ہوا دل میں جھوٹے جھوٹے عذر آتے تھے کہ اس وقت کسی فرضی عذر سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غصت سے جان بچا لوں پھر کسی وقت معافی کی درخواست کر لوں گا اور اس بارے میں اپنے گھرانے کے ہر سمجھدار سے مشفرہ کرتا رہا مگر جب مجھے معلوم ہو گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے ہی آئے تو میرے دل نے فیصلہ کیا کہ بغیر سچ کے کچھ چیز نجات نہ دے گی اور میں نے سچ سچ عرض کرنے کی تھانی لی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تشریف یہ تھی کہ جب سفر سے واپس تشریف لاتے تو اول مسجد میں تشریف لے جاتے اور دورہ کا تعییت المسجد پڑھتے اور وہاں تھوڑی دیر تشریف رکھتے کہ لوگوں سے ملاقات فرمائیں چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما رہے اور منافق لوگ آ کر جھوٹے جھوٹے عذر کرتے اور قسمیں کھاتے رہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ظاہر حال کو قبول فرماتے رہے اور باطن کو اللہ کے سبرت فرماتے رہے کتنے میں میں بھی حاضر ہوا اور سلام کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کے انداز میں تبسم فرمایا اور آراز فرمایا میں نے عرض کیا یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے عراض فرما لیا میں خدا کی قسم نہ تو منافق ہوں نہ مجھے ایمان میں کچھ ترد دے ارشاد فرمایا کہ یہاں آ میں قریب ہو کر بیٹھ گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تجھے کس چیز نے روکا کیا تُو نے اٹھنیاں نہیں خرید رکھی تھی میں نے عرض کہ یا رسول اللہ اگر میں کسی دنیا دار کے پاس اس وقت ہوتا تو مجھے یقین ہے کہ میں اس کے غصے سے معقول عذر کے ساتھ خلاص ہی پا لیتا کہ مجھے باتیں کرنے کا صلیقہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے لیکن آپ کے متعلق مجھے معلوم ہے کہ اگر آج جھوٹ سے آپ کو راضی کر لوں تو قریب ہے کہ اللہ جللہ جلالہ مجھ سے ناراض ہوں گے اور اگر آپ سے صاف صاف عرض کر دوں تو آپ کو غصہ آئے گا لیکن قریب ہے کہ اللہ کی پاک ذات آپ کے عطا کو ظاہل فرما دے اس لئے سچ ہی عرض کرتا ہوں واللہ مجھے کوئی عذر نہیں تھا اور جیسا فارغ اور وسط والا میں اس زمانے میں تھا کسی زمانے میں بھی اس سے پہلے نہیں ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس نے سچ کہا پھر فرمایا کہ اچھا اٹھ جاؤ تمہارا فیصلہ حق تعالی شانو فرمائیں گے میں وہاں سے اٹھا تو میری قوم کے بہت سے لوگوں نے مجھے ملامت کی کہ تُو نے اس سے پہلے کوئی گناہ نہیں کیا تھا اگر تُو کوئی عذر کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے استغفار کی درخواست کرتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا استغفار تیرے لئے کافی تھا میں نے ان سے پوچھا کہ کوئی اور بھی ایسا شخص ہے جس کے ساتھ یہ معاملہ ہوا لوگوں نے بتلایا کہ دو شخصوں کے ساتھ اور بھی یہی معاملہ ہوا ہے انہوں نے بھی یہی گفتگو کی جو تُو نے کی اور یہی جواب ان کو ملا جو تجھ کو ملا اے قلال بن امیہ دوسرے مرارہ بن ربی میں نے دیکھا دو سال شخص جو دونوں بدری ہیں بدری وہ کہلاتے ہیں جو بدر کی لڑائی میں شریک ہوئے ان کی بزرگی اور بڑائی مسلم ہے حدیث میں ان کی فضیلت آئیے کتنی ہی حدیثوں میں ان کی مغفرت اور اللہ تعالیٰ کی ان سے خوش ہونے کی بشارتیں آئیں وہ بھی میرے شریک حال ہیں حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تینوں سے بولنے کی ممانعت بھی فرما دی کہ کوئی شخص ہم سے کلام نہ کرے یہ قائدہ کی بات ہے کہ غصہ اسی پر آتا ہے جس سے تعلق ہوتا ہے وہ تنبیہ اسی کو کی جاتی ہے جس میں اس کی اہلیت بھی ہو جس میں صلاح و صلاح کی قابلیت ہی نہ ہو اس کو تنبیہ ہی کون کرتا ہے قاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ممانعت پر لوگوں نے ہم سے بولنا چھوڑ دیا اور ہم سے اتناب کرنے لگے اور گوئے دنیا ہی بدل گئی حتی کہ زمین باوجود اپنی وسط کے مجھے تنگ معلوم ہونے لگی سارے لوگ اجنبی معلوم ہونے لگے درو دیوار اوبرے بن گئے مجھے سب سے زیادہ اس کا فکر تھا کہ میں اس حال میں مر گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنازے کی نماز بھی نہ پڑھائیں گے اور خدا نہ خواستہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وسال ہو گیا تو میں ہمیشہ ہمیشہ کے لئے ایسا ہی رہوں گا اور نہ مجھ سے کوئی کلام کرے گا نہ میری نماز پڑھے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے خلاف کون کر سکتا ہے غرض ہم لوگوں نے پچاس دن اسی حال میں گزارے میرے دونوں ساتھی تو شروع ہی سے گھروں میں چھپ کر بیٹھ گئے تھے میں سب میں کبھی تھا چلتا پھرتا بازاروں میں جاتا نماز میں شریک ہوتا مگر مجھ سے بات کوئی نہ کرتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہو کر سلام کرتا اور بہت غور سے خیال کرتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لب مبارک جواب کے لئے ہلے یا نہیں نماز کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہی کھڑا ہو کر نماز پوری کرتا اور آنکھ چھرا کر دیکھتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیکھتے بھی ہیں یا نہیں جب میں نماز میں مشغول ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیکھتے اور جب میں ادھر متوجہ ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم موں پھیر لیتے اور میری جانب سے عراض فرما لیتے غرض یہی آلات گزرتے رہے اور مسلمانوں کا بات چیت بند کرنا مجھ پر بہت ہی باری ہو گیا میں ابو قطادر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دیوار پر چڑھا وہ میرے رشتے کے چچزاد بھائی بھی تھے اور مجھ سے تعلقات بھی بہت ہی اجازت تھے میں نے اوپر چڑھ کر سلام کیا انہوں نے سلام کا جواب نہ دیا میں نے ان کو قسم دے کر پوچھا کہ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ مجھے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے انہوں نے اس کا بھی جواب نہ دیا میں نے دوبارہ قسم دی اور دریاف کیا وہ پھر بھی چپی رہے میں نے تیسری مرتبہ پھر قسم دے کر پوچھا انہوں نے کہا اللہ جانے اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کلمہ سن کر میری آنکھوں سے آنسو نکل پڑے اور وہاں سے لوٹ آیا اسی دوران میں ایک مرتبہ مدینہ کے بازار میں جا رہا تھا کہ ایک کپتی جو نصرانی تھا اور شام سے مدینہ منورہ اپنا غلہ فروخت کرنے آیا تھا یہ کہتے ہوئے سنا کہ کوئی کعب بن مالک کا پتہ بتا دو لوگوں نے اس کو میری طرف اشارہ کر کے بتایا وہ میرے پاس آیا اور عصان کے کافر بادشاہ کا خط مجھے لا کر دیا اس میں لکھا ہوا تھا ہمیں معلوم ہوا ہے کہ تمہارے آقا نے تم پر ظلم کر رکھا ہے تمہیں اللہ ذلت کی جگہ نہ رکھے اور ضائع نہ کرے تم ہمارے پاس آ جاؤ ہم تمہاری مدد کریں گے دنیا کا قائدہ ہوتا ہے کہ کسی بڑے کی طرف سے اگر چھوٹوں کو تنبیہ ہوتی ہے تو ان کو بیکانے والے اور زیادہ کھونے کی کوشش کیا کرتے ہیں اور خیرخواہ بن کر اس قسم کے الفاظ سے اشتہاز دلایا ہی کرتے ہیں کعب رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے یہ خط پڑا پڑ کر انہا للہ پڑی کہ میری حالت یہاں تک پہنچ گئی کہ کافر بھی مجھ میں تمہار کرنے لگے اور مجھے اسلام تک سے ہٹانے کی تطویریں ہونے لگیں یہ ایک اور مصیبت آئی اور اس خط کو لے جا کر میں نے ایک تندور میں پھینک دیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے عراض کی وجہ سے میری یہ حالت ہو گئی کہ کافر مجھ میں تمہار کرنے لگے اسی حالت میں چالیس روز ہم پر گزر گئے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قاسد میرے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد لے کر آیا کہ اپنی بیوی کو بھی چھوڑ دو میں نے درافت کیا کہ منشاہ ہے اس کو طلاق دے دوں کہا نہیں بلکہ لیتگی اختیار کر لو اور میرے دونوں ساتھیوں کے پاس بھی ان ہی قاسد کی معرفت یہی حکم پہنچا میں نے اپنی بیوی سے کہہ دیا کہ تو اب میں کے چلی جا جب تک اللہ تعالیٰ اس عمر کا فیصلہ فرما میں وہیں رہنا حلال بن عمیہ رضی اللہ تعالیٰ کی بیوی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضر ہوئی اور عرض کیا حلال بالکل بوڑے شخص ہیں کوئی خبرگیری کرنے والا نہ ہوگا تو علاق ہو جائیں گے اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیں اور آپ کو گرانی نہ ہو تو میں کچھ کام کاج ان کا کر دیا کروں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مزائقہ نہیں لیکن صحبت نہ کریں انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کی طرف تو ان کو میلان بھی نہیں جس روز سے یہ واقعہ پیش آیا آج تک ان کا وقت روتے ہی گزر رہا ہے قعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھ سے بھی کہا گیا کہ حلال کی طرح تو بھی اگر بیوی کی خدمت کی اجازت لے لے تو شاید مل جائے میں نے کہا کہ وہ بوڑے ہیں میں جوان ہوں نہ معلوم مجھے کیا جواب ملے اس لئے میں جورت نہیں کرتا لہذا اس حال میں دس روز اور گزرے کہ ہم سے بات چیت میل جو چھٹے ہوئے پورے پچاس دن ہو گئے پچاس دن کی صبح کی نماز اپنے گھر کی چھت پر پڑھ کر میں نیایت غمگین بیٹھا ہوا تھا زمین مجھ پر بالکل تنگ تھی اور زمین دو پر ہو رہی تھی کہ سلاح پہاڑ کی چوٹی پر سے ایک زور سے چلانے والے نے آواز دی کہ کاب خوشخبری ہو تم کو میں اتنا ہی سن کر سجدے میں گر گیا اور خوشی کے مارے رونے لگا اور سمجھا کہ تنگی دور ہو گئی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبح کی نماز کے بعد ہماری معافی کا اعلان فرمایا جس پر ایک شخص نے تو پہاڑ پر چڑھ کر زور سے آواز دی وہ سب سے پہلے پہنچ گئی اس کے بعد ایک صاحب گوڑے پر سوار ہو کر بھاگے ہوئے آئے میں جو کپڑے پہن رہا تھا وہ نکال کر بشارت دینے والے کی نظر کر دیئے خدا کی قسم ان دو کپڑوں کے سوا اور کوئی کپڑا اس وقت میرے ملک میں نہ تھا اس کے بعد میں نے دو کپڑے مانگے ہوئے پہنے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضر ہوا اس طرح میرے دونوں ساتھیوں کے پاس بھی خوش خبری لے کر لوگ گئے میں جب مسجد نبوی میں حضر ہوا تو وہ لوگ جو خدمت اقدس میں حضر تھے مجھے مبارک بات دینے کے لئے دھوڑے اور سب سے پہلے ابو طلعہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے بڑھ کر مبارک بات دی اور مسافہ کیا جو ہمیشہ ہی یادگار رہے گا میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جا کر سلام کیا تو چہرہ انور کھل رہا تھا انوار خوشی کے چہرے سے ظاہر ہو رہے تھے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک خوشی کے وقت میں چان کی طرح چمکنے لگتا تھا میں نے عرص کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری توبہ کی تکمیل یہ ہے کہ میری جہداد جو ہے وہ سب اللہ کے رستے میں صدقہ ہے کہ یہ سروت ہی اس مسئیبت کا سبب بنی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں تنگی ہوگی کچھ حساب اپنے پاس بھی رہنے دو میں نے عرص کیا کہ بہتر ہے خیبر کا حساب رہنے دیے جائے مجھے سچ ہی نے نجات دی اس لئے میں نے عوض کر لیا کہ ہمیشہ ہی سچ بولوں گا یہ ہے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اطاعت اور دینداری کا اور اللہ کے خوف کا نمونہ ہمیشہ جنگ میں یہ حضرات شریک رہے ایک مرتبہ کی غیرازری پر کیا اطاب ہوا اور اس کو کس فرما برداری سے برداشت کیا کہ پچاس دن رو کر گزار دیے اور مال جس کی وجہ سے یہ واقعہ پیش آیا تھا وہ بھی صدقہ کر دیا اور کافروں نے تمہ دلائی تو بجائے مشتہل ہونے کے اور زیادہ پشمان ہوئے اور اس کو بھی اللہ کا اطاب اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عراض کی وجہ سے سمجھا کہ میرے دین کا زہف اس درجے تک پہنچ گیا کہ کافروں کو اس کی تمہ ہونے لگی کہ وہ مجھے بے دین بنا دیں ہم لوگ بھی مسلمان ہیں اللہ اور اس کے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات بھی سامنے ہیں بڑے سے بڑا حکم نمازی کا لے لو ایمان کے بعد اس کے برابر کوئی چیز نہیں کتنے ہیں جو اس حکم کی تعمیل کرتے ہیں اور جو کرتے ہیں وہ بھی کیسی کرتے ہیں اس کے بعد زکاة اور حج کا تو پوچھنا ہی کیا ہے اس میں تو مال بھی خرچ ہوتا ہے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ